ورلڈ کپ کس کے ہاتھ آئے گا انڈیا کے کیوں جی باقی آپ کو نوٹی میں نظر نہیں آرہی میں انڈیا نے خریدہ سب ورلڈ کپ سارا ورلڈ کپ انڈیا نے خریدہ ہو ہے آپ کہتے ہو انڈیا نے خریدہ لیکن اس کے کھلاڑی جب پرفارم کرتے ہیں آپ ان کے پرفارمنس کی دات نہیں دیتے آپ دیکھتے نہیں ہو کہ ان کے بلے باز کتنی اچھے ہیں ان کے بولرز کتنا اچھی بول کرا رہے ہیں آپ بس ہار جیت میں ٹوٹل سکور دیکھتی ہو اچھا انڈیا کی نے اتنی وکٹ سے جیت گئے تو چلو جی یہ فکس ہو گیا یہ بات نہیں ہے بولنگ پتہ نہیں ہے انڈیا میں کیوں نہیں اچھی کر پا رہے تو اس کے اوپر ورکنگ کرنے چاہیے انڈیا میں جذبہ بڑھا ہے اس وجہ سے جذبے کی بات نہیں ہمارے اکھلا رہی پرفارم کر کے آئے ہیں تو سمجھ سے باہر کیوں نہیں کچھ کر رہے ہیں کیوں کہ انڈیا نے خریدہ آج ہوگا سب آپ کہتے ہیں یہ جذبہ خریدہ ہوا ہے ہاں جی یہ جذبہ انڈیا میں ادھر کرواتے ہیں ابھی آپ کہہ رہے ہیں ویرات کی کیا کلاس ہے ابھی آپ ویرات میں نے نہیں کہا ہے ویرات کی کلاس ہے ویرات کے ہم فین ہیں ایک دو میں جو فلاب ہوئے ہیں اور وہ جی یہ تو ہیں انکم میں یہ تو ہیں یہاں سے ہیں یہاں سے ساؤتھ افریقہ سے میں جیتیں گے کل یہی لوگ اسی جگہ پر کھڑے ہوگے پاکستانی بابر آدم بو بی کنگ یہی لوگ کڑیں گے دو دن بعد وہی کہیں گے ہیں انکم میں یہ انہوں نے خریدہ ہوئے وہ اچھا نہیں کلیں گے انڈیا والے اچھا کلیں گے یہ ہو رہا ہے انڈیا نے خریدہ ہو ہے سارا ورل نہیں آپ یہ دیکھیں نا جذبے والے لوگ ہیں نہیں نظر ہی نہیں آرہا وہاں پر سے بریانی نظر آ رہی ہے بریانیاں کھا رہے ہیں بریانیاں کھا رہے ہیں اور کوئی چیز نظر نہیں لیکن وسیم اکرم نے پرفومنس پر بعد نہیں کھانے پر کیوں بات کی انہوں نے دیکھا ہوگا نا کہ یہ بہت زیادہ کھا رہے ہیں یا پھر انسان کچھ بھی بول لیتا ہے تو آپ کسے میں کیا بولیں گے یہی تو میند کرو اور پاکستان تا نام روشن دروس بابر آزم بابر آزم آپ کو اتنا کیوں پسند ہے کیونکہ اچھا کھیلتا ہے کیونکہ اچھا کھیلتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کپتان بھی تو ہے نا اور ورل کپ کون جیتے گا پاکستان انڈیا کا نعرہ ہی لگا سکتے جے ان کا کہہ رہے تھے جے ان جے ماتا کا نعرہ لگا تو ان کو بھی تو کوئی سپورٹ کرے نا جو جو ہمارے پاکستانی گرین بوئیز گئے ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے سپینرز کی بول ہی سپین نہیں ہو رہی یہی تو مسئلہ ہے ان کی بول سپین نہیں ہو رہی کسور بابر آزم کا ہے فیلڈنگ وہ نہیں کر رہے کسور بابر آزم کا ہے ٹھیک ہے وہ بندہ فلوب ہویا کچھ بیٹنگ میں اس پر تنقید کنا بندہ تھا ان پر لیکن یہ فیلڈنگ کی وجہ سے ہار رہے ہیں بولنگ کی وجہ سے ہار رہے ہیں کسور بابر آزم کا ہے ہیلو فرینڈز میں ہوں شائلہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نائلہ پاکستانی رییکشن ہمارے موسٹ فیورٹ پاکستانی پلئیر وسیم اکرم نے بہت زیادہ غصے کا اظہار کیا ہے پاکستان کی ٹیم کی پرفارمنس پر اس دفعہ جو ورلڈ کپ ہے دو ہزار تئیس والا ہمیں چار سالوں تک تو نہیں بھولنے والا لیکن ان کا سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ پاکستانی کھلاری آٹھ ہٹ کلو متن کھا لیتے ہیں یہ متن کھانے والے کھلاری ان کے فیٹنیس جو ہے زیرو ہے کیا کہیں گے وسیم اکرم کی اتنے شدید بیان پر حالا کہ انہوں نے کبھی اس طرح کی سٹیٹمنٹ پاکستانی کی ٹیم یا پاکستان کے حوالے سے کبھی نہیں میڈیا کے سامنے رکھی جو انہوں نے ٹویٹ کی ہے وسیم اکرم نے ٹویٹ کی ہے جیسے انہوں نے کہا ہے کہ آٹھ آٹھ کلو چکن وہ کھا لیتے ہیں متن چکن تو چھوٹی مرگی ماتن جو بھی متن کھا لیتے ہیں چکن کھا لیتے ہیں کھا تو چکن بھی سکتے ہیں کھا رہے ہیں تو کہنا میں اب وہ ان سے یہ پوچھا جائے کہ وہ ان کو کہنا میں کوئی خواب ہے کہ وہ اتنا چکن کھا رہے ہیں لیکن ان کی دیکھے ہیں خواب نہیں تو ابھی آپ کو خواب آیا تھا کہ پاکستان جو ہے بنگلہ افغانستان سے ہار گیا خواب یہ خواب تھا میں آپ کو بتاتا ہوں اگر ہماری سلانہ کارگرد کی دیکھے جائے نا اگر میچ کے پوائنٹ ایو سے تو ہم نے ایشیا کب سے لے کے ٹل ورلڈ کپ ٹی ٹوڈ جو تھا ہمارا یہ دو ہزارت تیس کا جس میں ہماری بلکل کوئی کارگردگی نہیں رہی دیکھا جائے ہم نے پہلے نیتر لینڈ سے جہاں سے ہم نے سٹارٹ اپ لی ہے بہت ہم آکے لاسٹ میں آکے ہم نے ان کو ڈیفیڈ کی ہے اس کے بعد سری لنکا میں ہم ہاں لڑکوں نے ویل ایفرڈ کی ہے چیٹ ہٹی فور کا ٹارگٹ تھا وہ انہوں نے بڑی مشکلوں سے آگے وہ چیز کی ہے دین اس کے بعد انڈیاں کا آپ دیکھ لیں اس میں جو ہے وہ بلکل بھی لڑکوں کی کارگردگی زیرو نظر آئی ہے اکثر میجورٹی تو ہمیں سنے میں آیا کہ جی محس فکس تھا بٹ یہ کہ ہم نے جو بیٹھ کے گراؤنڈ میں تو کچھ اور ہی معاملہ تھے آگے دیکھا جائے تو ہم نے جو شکست خواہیا افغانستان سے وہ بھی بلکل ہی مطلب کہ بہت زیادہ آگے ہم میں ان چھوٹ مشکل ہے کہ ہم آگے سمی فائنل میں کوالی فائی کر سکیں بہرحال دعائیں ہماری ساتھ ہیں انشاءاللہ تو یہ آپ نے مٹن والی بات کو ٹھیکس ہی نہیں کیا جس پہ ہم شو ریکارڈ کر رہے ہیں کہ آٹھ آٹھ کلو مٹن کھانے والے کھلاڑی کی کیا فٹنس ہوگی ٹھیک ہے اس میں اگر ایزا نیوٹنٹس دیکھے جائے تو وہ آپ کو اچھی گزا کے طور پر ہی ہے لیکن وہ ایک پہلے بھی کافی مشہور چیزیں چلی تھی ان کو برگر کھلا دو شوار میں کھلا دو تو درابانی بنیانی ہاں ایسے ہی ہے مومن ساکیم نے جیسے پہلے بات کی ڈسکس کی تھی لیکن ان کی کار کردگی زیرو ہے ویسے ان کو انڈیا میں کافی اچھا پروٹوکل دیا جا رہا لیکن کھانے پینے کی لحاظ سے پھر تو کار کردگی زیرو ہے پرفارمنس زیرو ہے جی پرفارمنس زیرو ہے اتنا مشکل لفظ بھول ہے کار کردگی مطلب پرفارمنس زیرو ہے جی صحیح بات ہے لوگ خوش نہیں ہو رہے ان کو کھیلتا دیکھ کے انگل آپ سے بات کریں گے وسیم اکرم کہتے ہیں ہمارے کھلاڑی آٹھ ہٹ کلو متن کھا سکتے ہیں یہ کھیل نہیں سکتے ہیں لیکن اصطر میں بات یہ ہے کہ پرفارمنس جو ہے نا ٹیم سپیلٹ ہونا چاہے ٹیم نے وہ میند کرنے کی حمد نہیں ہے جو ہر ٹیم میں ہونا چاہے جذبہ نہیں ہے جب جذبہ آجی ہے تو پھر ان شراب پاتیسان ہر میدان میں جیت سکتی ہے یہ تو کہتے ہیں جذبے والے لوگ ہیں نہیں نظر ہی نہیں آرہا وہاں پر سے بریانی نظر آرہی ہے بریانیاں کھا رہے ہیں بریانیاں کھا رہے ہیں اور کوئی چیز نظر نہیں لیکن وسیم اکرم نے پرفارمنس پر بعد نہیں کھانے پر کیوں بات کی انہوں نے دیکھا ہوگا نا کہ یہ بہت زیادہ کھا رہے ہیں گھسے میں تو انسان کچھ بھی بول لیتا ہے تو آپ گھسے میں کیا بولیں گے یہی تو میند کرو اور پاتیسان تا نام روشن دارو بس ورلڈ کپ کس کے ہاتھ جا رہے ہیں ہماری کوشش ہے پاتیسان جیتے کوشش نہیں لگ کیا رہے ہیں پاتیسان جیتے یہاں سے مجھے آواز آئیے کیا کہہ رہے ہیں آپ بات کریں نا آپ کدھر جا رہے ہیں ورلڈ کپ کس کے ہاتھ آئے گا انڈیا کے کیوں جی باقی آپ کو نو میں نظر نہیں آ رہی نہیں انڈیا نے خریدہ سب ورلڈ کپ سارا ورلڈ کپ انڈیا نے خریدہ ہوئے آپ کہتے ہو انڈیا نے خریدہ لیکن اس کے کھلاڑی جب پرفارم کرتے ہیں آپ ان کے پرفارمنس کی دات نہیں دیتے آپ دیکھتے نہیں ہو کہ ان کے بلے باز کتنے اچھے ہیں ان کے بولرز کتنا اچھی بول کرا رہے ہیں آپ بس ہار جیت میں ٹوٹل سکور دیکھتے ہو اچھا انڈیا کینے اتنی وکٹ سے جیت گئے تو چلو جی یہ فکس ہو گیا یہ بات نہیں ہے انہوں نے خریدہ ہوئے وہ اچھا نہیں کیلیں گے انڈیا والے اچھا کیلیں گے یہ ہو رہا ہے انڈیا نے خریدہ ہوئے سارا ورلڈ نہیں آپ یہ دیکھیں گے نا آپ یہ دیکھیں گے نا میں کل وہ در پولیس والے نے جو کہا ہے وہ انڈیا کا نعرہ ہی لگا سکتے ہیں جے ان کا کہہ رہے تھے جے ان جے ماتا کا نعرہ تو ان کو بھی تو کوئی سپورٹ کرے نا جو جو ہمارے پاکستانی گرین بوئیس گئے ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے تو ان کو سپورٹ کریں کچھ ہی تب وہ کریں گے نا اب آپ کھیر رہے ہیں کے لئے آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا نہیں ہو پاتا کولی کولی ہے کولی کی کلاس ہے اچھا کھیلتا ہے نو ڈاؤٹ کو ڈزرب کرتا ہے وہ اس کی وجہ سے انڈیا ٹیم جو ہے اس سال کا کپ ڈزرب کرتی ہے ساری یہ کہہ رہے ہیں بابر آزم بابر آزم ایسے بابر آزم ایسے بابر آزم ایسے اب ٹو ایٹی فورم ہے بابر آ آزم نے ساری ٹیم نے اب بولنگ نے کچھ نہیں کیا شہنشاہ فریدی نے کچھ نہیں کیا راغ نے پہلے اور میں ستار رن کھایا ہاں ستار رن کھایا پہلے اور میں اسامہ امیر نے دو کائٹ چھوڑے ہیں پھر کیا کرے گا بابر آزم کا کیا قصور اس میں صحیح بات ہے اور افغانستان کے میچ کا دیکھ لیں صرف دو ہی آوٹ کی ہیں ہاں دو آوٹ کی ہیں یہ تو تو غلط بات ہے نا شہنشاہ فریدی نے کچھ نہیں کیا پہلی ویکرد اس نے لیے چلو مان لیا ایک آدھے میچ میں ہو جاتا ہے روف نے کیا کیا اسامہ میر نے کیا کیا وہ شداب خان نے کیا کیا کچھ نے کیا سارا برڈن ہے بابر آزم بابر آزم بات کرنے سے تو بڑا اچھا لیکن ہے ہر کوئی بات کر لیتا ہے جو مدان میں پاتیسان ٹیم پہنچی ہے ہماری توشی ہے انہیں بیٹل پر سپورٹ کریں اور دعا دریں جلالہ نے اچھی پرفرمنس ہے اور بابر آزم وہ ہے جو بابر آزم کو کہنا میں اگر تو انہوں نے کر دیا نا یعنی کہ وہ جیت گئے ہیں وہ اگر وہ جیت گئے تو وہ ٹیم برک ہے اور اگر ہار گیا تو بابر آزم کے اوپر ڈال دیا یہ بھی ہے یہ بھی ہے لیکن ہاں کیا کہہ رہے ہیں بابر آزم پہ غصہ کیوں آ رہے آپ سے برگر کھلا رہے ہیں بابر آزم پہ آتے ہیں یہ مٹن والی بات کیوں کی ہے کیا ہمارے پلیئرز کی پرفارمنس یا ان کے فٹنس میں کوئی کمی رہے ہیں جب ہم اگرانی سان سے بڑی بڑی تنہ ہارے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے ڈو ایٹی ٹو کا جو چیز کی ہے صرف دو بکٹوں پہ میں یہی کنگلوڑ کروں گا کہ جو بولنگ نے بولنگ نے ہماری بولنگ نے کچھ نہیں کیا شاہین شاہ ایک ورلڈ کلاس بولر ہے ہاری اس راوب ہاری اس راوب جو اپنے آپ کہتا ہے کہ میں ون فیپٹی کی بول کرتا ہوں وہ اتنی گندی اس میں بولنگ کی ہے اور شداب کافی اٹھ سے در پرفارم نہیں کر پا رہا تو ہم ہر بات پر بابر آزم کو کہتے ہیں بابر آزم نیچے سے اوپر آیا تو وہ کل کا بچہ نہیں ہے ہر کوئی بھی اٹھ کھا رہا ہوتا ہے بابر آزم یہ بابر آزم مانتے ہیں کہ مطلب ظاہر ہے اگر میچ جیتا جاتا ہے تو کپٹان کو جو ہے بہت زیادہ اپریسیشن ملتی ہے اگر میچ ہار جاتا تو سارے کا سارا جو ہے الزام کپٹان کے سر پہ آ جاتا ہے تو یا تو وہ کپٹانی چھوڑ دے اگر کپٹانی کرنی ہے تو پھر ڈنگ کی کر لے یہ بھی آپ گراؤنڈ کے اندر ڈیسیشن چینج ہو رہے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا نہیں ہے یہ کیا طریقہ ہے یہ بھی بابر نے جو بھی فیصلے کرتا ہے وہ شداب سے پوچھتا ہے یا اپنے سینئر خلاڑی سے فکر سے پوچھتا ہے فکر بھی آج کل آپ دیکھنے کہ وہ انفیٹ ہے جس کی وجہ سے ہمیں بیٹنگ میں کافی کچھ سامنا کرنا پا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آٹھ آٹھ کیلو مٹن کھا جاتے ہیں ان کی فٹنس کا آپ خود ہی اندازہ لگا لیں وہ ہی میں نے اب بات کیا کہ ہم بڑی بڑی طرح ہارے ہیں تو وہ سی مگر سامن برس اپنا اگریشن دکھایا کہ ہمارے خلاڑی کچھ نہیں ہمارے خلاڑی کچھ کار نہیں رہے اور یہی دو مینے پہلے ہماری ورلڈ کلاس بولنگ تھی اب یہ بولنگ پتہ نہیں انڈیا میں کیوں نہیں اچھی کر پا رہے تو اس کے اوپر ورکنگ کرنی چاہیے انڈیا میں جذبہ بڑھا ہے اس وجہ سے جذبے کی بات نہیں ہمارے خلاڑی پرفارم کر کے آئے ہیں تو سمجھ سے باہر کیوں نہیں کچھ کر رہے ہیں کیونکہ انڈیا نے خریدہ آواز ہوگا سب آپ کہتے ہیں یہ جذبہ خریدہ ہوا ہے ہاں جی یہ جذبہ انڈیا میں ادھر کرواتے میں ابھی آپ کہہ رہے ہیں ورات کی کیا کلاس ہے ابھی آپ ورات میں نے نہیں کہا ہے ورات کی کلاس ہے ورات کے ہم فین ہیں لیکن آپ بابر آزم کو بھی تو دیکھتے نا وہ بھی تو نیچے سے آیا ہے نا اوپر ہی آیا ہے اب اوپر آیا ہے لیکن اوپر ہاں تھری ٹونٹی سیون نیوزیلینڈ بنایا ہے ٹھیک ہے تو پاکست بابر آزم آیا ہے بابر آزم آیا تین آؤٹ ہو گئے بابر آزم آیا ہے اس نے نینٹی سیون پر ڈکلیئر ہو گیا ہے وہ ڈکلیئر ہوئے تو ٹیم ختم ہو گئی ہے اگر وہ آتا ہی نا ٹیم نے دوستو سوا دوستو پر آٹیم آؤٹ ہو جانی تھی یہ ہے اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ بابر اچھا ہے جی آپ کیا کہیں گے میچز ہو رہے ہیں کھیل دیکھ رہے ہیں ورلڈ کپ کس کو سپورٹ کر رہے ہو بابر آزم بابر آزم آپ کو اتنا کیوں پسند ہے کیونکہ اچھا کھیلتا ہے کیونکہ اچھا کھیلتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کپتان بھی تو ہے نا اور ورلڈ کپ کون جیتے گا پاکستان ورلڈ کپ پاکستان جیتے گا اور یہ امید ہے اللہ کرے رنگ لے آئے لیکن فٹنیس بہت زیادہ ضروری ہے جب ہم میچ کے لیے اپنے کھلاری بیتے ہیں تو ہم کہتے بھئی کھلاریوں کہ فٹنیس زبردست ہے لیکن وسیم اکرم کا کہنا آٹھ آٹھ کلو مٹن کھانے والے بندے کیا فٹ ہوں گے آٹھ آٹھ کلو مٹن کھانا پڑتا ہے جب فاسٹ بوائلرز ہوتے ہیں ان کو کھانا پڑتا ہے فٹنیس کے لیے لیکن اس کے پاس اتنا ہی جم بھی کرتے ہیں اگر وہ جم نہیں کھا رہے تب وہ غلط ہیں آٹھ کلو مٹن کھانا غلط نہیں ہے مٹن کھا کے اس کے پاس در جم کریں جا کے دو تین گھنٹے جم کریں گرانڈ میں فٹنیس کریں تو فٹ رہے ہیں پلیئرز فاسٹ بولرز موسٹی فٹ ہیں اس وقت کوئی فٹنیس کا ایشو نہیں ہے اچھا اور جو سپینرز ہیں سپینرز کی بالی سپین نہیں ہو رہی یہی تو مسئلہ ہے ان کی بالی سپین نہیں ہو رہی کسور بابر آزم کا ہے فیلڈنگ وہ نہیں کر رہے کسور بابر آزم کا ہے ٹھیک ہے وہ بندہ فلاب ہوا ہے کچھ بیٹنگ میں اس پر تنقید کرنا بندہ تھا ان پر لیکن یہ فیلڈنگ کی وجہ سے ہار رہے ہیں بولنگ کی وجہ سے ہار رہے ہیں کسور بابر آزم کا ہے تنقید کریں لیکن کسی طریقے سے کریں اس کے اوپر جب ان کو پتے افغانستان کے ساتھ میچ ہے اور ان کو جو ہے اچھے سپینرز چاہیے تو ان کے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ ٹیم سیلیکشن ٹیم سیلیکشن کی ٹائم کی گلتی ہے نا جتنے سپینر گئے ہیں میں سے کوئی قابل ہے ہی نہیں کہ وہ آل ٹائم سپین کرسکے افتخار احمد آپ کا مین سپینر ہے جو آل ٹائم سپینر ہے ہی نہیں وہ سب سے اچھی بولنگ کر رہا ہے کیونکہ آپ کے پاس اچھا سپینر ہی نہیں ہے موقع پہ یہ پہلے ٹیم سیلیکشن ہونی تھی نا سیلیکشن کی گلتی ہے یہ ساری کے ساری اینڈ پہ آکے آپ بابر آزم کو بیش کر دیتے ہو کہ جی اس بندے نے یہ کیا اس کی گولٹی ہے بات تو یہ کہ آپ کی سیلیکشن ہی گلت تھی پہلے پاکستانی کرکٹ ٹیم کا بیڑا غرق ہو گئے کیا کہیں گے اس پہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کا بیڑا غرق ہوا نہیں ہے ہم نے زیادہ بنا لیا آج سے تین مہینے پہلے یہی فاس بولر تھے صرف ان نسیم شاہ نہیں ہے نا یہی فاس بولر تھے اور سارے گھر تھے بیسٹ بولنگ اٹیک انتہ ورڈ آور پیس اٹیک پیس بیٹری وہ ایک دو میچ آف لاب ہوئے ہیں اور وہ جی یہ تو ہیں انکم میں یہ تو ہیں یہاں سے ہیں یہاں سے ساؤت افریقہ سے میچ جیتیں گے کل یہی لوگ اسی جگہ پہ کھڑے کہیں گے پاکستانی بابر آدم بو بی کنگ یہی لوگ کھڑیں گے دو دن بعد وہ ہی کہیں گے ہی انکم میں یہ ہماری فین فولنگ ایسی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ جذبات کے ساتھ چلتے ہیں اگر ریزلٹ ان کے خوشی کے مطابق آ جائے تو جو یہ ووٹ پوزیٹیو اور اگر ریزلٹ ان کے خوشی کے مطابق نہ ہو تو نیگیٹیو یہ تو عوام کا ایک پیار بھی تو ہے نا پیار ہے پیار کے ٹائم پر پیار کرتے ہیں لیکن زلیل کرنے کے ٹائم پر زلیل بھی پورا کر لیتے ہیں آپ پورا انیلیسز کریں ایک بندے کا پورا کیریئر انیلیسز کریں گے تو آپ آل ٹائم ایسے نہیں کریں گے لیکن آپ جو سیزنل فینز ہیں آپ نے ایسے ہی کرنا ہے آپ نے جہ جیتنا ہے تو آپ نے کیا بات ہے ہارنا ہے تو آپ نے گالیاں دینے شروع کرتے ہیں یا ایسے تو فین نہیں ہوتا ہے نا اگر آپ ایک بندے کے پروپر فین ہو تو آپ اس کا پورا کیریئر دیکھو اس بندے نے اب بابر کی کپتانی کپتانی سٹ آدو ہے یا کمہ یہ ہی وہ اسی بندے نے آپ کو انڈیا کے خلاف ورڈ کپ میں جتو ہے اسی بندے نے اتنے ٹورنمنٹ جتو ہے آپ کو ایکیس کے ورڈ کپ میں سیمی فائنل تک لے کر گیا آل میچز جیت کے بائیس میں فائنل تک لے کر گیا وہ کوئی یاد نہیں کسی کو اب یہ دو میچ ہار کے چیز کو ٹک کپتانی سٹ آدو اچھا کیا یہ بھی وجہ لگتی ہے زفا ہماری ٹیم کے پرفارمنس لو ہے کہ ہماری طرف سے کوئی سپورٹر نہیں گیا گرین جھنڈا نہیں ہے دل دل پاکستان وہاں پر نہیں ہے کیا اس سے بھی ایفیکٹ پرڑ ہے پرفارمنس پر یہ چیز غلط ہے انڈیا کی طرف سے لیکن اس چیز کا پروفیشنل پرفارمنس کو فرق پڑھنا نہیں چاہیے اگر آپ پروفیشنل پلیئر ہو آپ کھیل لیں گئے ہو آپ کو نہیں فرق پڑھنا چاہیے کراؤڈ میں کیا ہو رہا ہے ہاں اگر آپ انڈیا کی ہوسٹنگ دیکھو سو فیصد غلطی ہے ہزار بار لانت پڑھنی چاہیے کہ آپ کا پہلی تو بات ہے کہ پاکستان کا کراؤڈ علاو نہیں ہے اس کے بعد آپ کا کراؤڈ ہی ماشاءاللہ ایسا ہے کہ ہماری طرح سے چوکہ دوستو آج جیسے والل کپ کے کچھ ہی میچز باقی رہ گئے لیکن عوام آج بھی وہ ویزا والی بات کو ہے کہ ویزاز ملنے چاہیے اور عوام کا اگریشن کرکٹ لورز ہے یہ دیکھیں وسیم اکرم جیسا کرسائز کر رہے ہیں اپنے ٹیم کو اپنے پلیئرز کو سبسیم اکرم صاحب چار سال سے پیسل کا حصہ ہیں اور وہاں پر کوچس کر رہے ہیں تو وسیم اکرم ان کو یہ سوئنگ اور سوئنگ کیوں نہیں سکھا سکے میں نے کوئی بھی بولر وسیم اکرم طرح کیا جس طرح وہ ایر بھی پکڑتے ہیں جس طرح وہ فنگر یوز کرتے ہیں پاکستان کا کوئی بھی بولر اس طرح نہیں کر رہا اگر آپ کو کچھ کرنا چاہتے ہیں بات کرنے سے پہلے خود دیکھیں کہ ہم نے ان کے لیے کیا کیا ہے آپ کے نگرانی میں یہ چار سال سے کھیل رہے ہیں یہ لڑکے تو ان کو سوئنگ کیوں نہیں آیا اور سوئنگ کیوں نہیں آیا آپ کیوں نہیں بنے آپ کیوں نہیں کچھ کر سکے آپ کہہ رہے کہ وسیم اکرم کے پاس جو ٹیلنٹ ہے وہ ہمیں آج کل پاکستانی کے کٹرز میں نظر نہیں آرہا جبکہ وہ خود ان کے کوچ ہے وہی میں دیکھیں چار سال سے آپ کوچس کوچنگ کر رہے ہیں لڑکوں کی تقریباً تمام لڑکے ان کے انٹر کھیل کے جا چکے ہیں کیونکہ چار سالوں میں یہ چار جگہ پر انہوں نے کھیلا ہے مسیم اکرم نے سکھایا لڑکوں کو لیکن آپ ان کو سوئنگ کیوں نہیں سکھا سکے آپ کا یہ آپ کا بنتا تھا کہ آپ لوگ انہیں سکھا ہے بات کرنے سے پہلے خود سوچیں کہ ہم نے ان کے لئے کیا ہے صحیح کیا رہے ہیں بلکل صحیح کیا رہے ہیں آپ کی کیا رہا ہے کمنٹس میں شکر ہیں ملتے اگلی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیں گوچ بلیس وال